دیکھتے ہی دیکھتے پانت دن گجر جاتے ہیں اور بابو لال پیسوں کا انتجام نہیں کر پاتا ہے بابو لال اپنی پتنی سے بولتا ہے سنیتہ پانت دن گجر گئے ہیں اور کسن ساہوکار کے پیسے کا انتجام بھی نہیں ہوا ہے اب کیا کریں گے کسن ساہوکار آنے والے ہوں گے پیسے لینے کے لیے سنیتہ بولتی ہے او جی آپ دکھی مت ہوئیے جی کیا کر سکتے ہیں اپن اپنی ساری پسل تو خراب ہو گئی بھگوان چاہے تو کوئی نہ کوئی انتجام جرور ہو جائے گا پیسوں کا آپ دکھی مت ہوئیے جی یہاں پہ کسن ساہوکار خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کسن ساہوکار بولتا ہے ارے پانت دن تو گجر گئے بابو لال ابھی تک پیسے لے کے نہیں آیا لگتا ہے بابو لال پیسوں کا انتجام نہیں کر پایا ہے اب مجھے اس کا کھیت چھیننا ہی پڑے گا چلو اس کے گھر چلتا ہوں اتنا کہہ کے کسن ساہوکار بابو لال کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے چلتے چلتے کسن ساہوکار بابو لال کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور بابو لال کو بلانے لگتا ہے بابو لال او بابو لال گھر کے باہر آو ارے بابو لال گھر کے باہر آ جا ارے بابو لال او بابو لال گھر کے باہر آ چلو اس کے کسن ساہوکار کی آواز سن کر بابو لال اور بابو لال کی پتنی گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور چلو اس کے کسن ساہوکار بابو لال سے بولتا ہے ارے بابو لال پانت دن کا کہا تھا پانت دن ہو گئے میرے پیسے دے بیاس سمیت بابو لال ساہوکار سے کہتا ہے ساہوکار جی پیسوں کا انتجام تو نہیں ہو پایا ہے مجھے دو تین دن کی محلت اور دے دیجی میں آپ کے پیسے بیاس سمیت چکا دوں گا بابو لال سے قسن ساہوکار بولتا ہے ارے بابو لال میں تجھے تین دن کی محلت اور دیتا ہوں تین دنوں میں تُو نے میرے پیسے نہیں چکائے تو میں تیرا کھیت چھن لوں گا ہاں بابا کہہ دیتا ہوں کہہ کے قسن ساہوکار بہاں سے چلا جاتا ہے قسن ساہوکار کے جانے کے بعد بابو لال کی پتنی بابو لال سے کہتی ہے او جی تین دنوں میں پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا تین دن میں پیسے نہیں چکائے تو ساہوکار جی اپنا کھیت چھن لیں گے پیسوں کا انتظام تو کچھ نہ کچھ کر کے کرنا ہی پڑے گا میں سوتا ہوں کل سے لکڑی کاٹنے جنگل میں جاؤں گا لکڑی بینچ کے تھوڑے پیسے تو آئیں گے دوسرے دن بابو لال جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جانے لگتا ہے جیسے ہی بابو لال جنگل میں پہنچتا ہے جنگل میں بہت دیج بارس ہونے لگتی ہے اور بارس سے بچنے کے لیے بابو لال بھاگنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے بابو لال ایک گفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے ارے بارس تو بڑھتی ہی جا رہی ہے ایک کام کرتا ہوں جب تک باعث نہیں رکھتی اس گفہ کے اندر چلا جاتا ہوں بھیگنے سے تو بچوں گا چلتے چلتے بابو لال گفہ کے اندر جاتا ہی جا رہا تھا چلتے چلتے بابو لال سونے کے گفہ میں سونہ رکھا ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور بابو لال سونے کو دیکھ کے بولتا ہے اے بھگوان اتنا سونہ آج سے پہلے اتنا سونہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس گفہ میں تو سونے کا بھنڈار ہے میں تو امیر ہو گیا بابو لال گفہ سے تھوڑا سونہ اپنے گھل لے آتا ہے بابو لال بہت امیر ہو جاتا ہے اور بابو لال کسن ساؤکار کے سارے پیسے بیاد سمیت چکا دیتا ہے اور اپنی جندگی جینے لگتا ہے موسیقی موسیقی